آزاد جمعہ کشمیر میں مونسون بارشوں کے دوران ندی نالوں میں تغیانی لینڈ سائیڈنگ کے واقعات میں روا ماہ اب تک تین افراد جام بھاگ ہو چکے ہیں جبکہ پانچ زخمی ہوئے ہیں ایس ڈی ایم اے کے مطابق نو مکانات مکمل سولہ کو جزوی نقصان پہنچا ہے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اقبال دارالحکومت مزفرہ باسمیت آزاد جمعہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے شدید بارش سے ایبت آباد شہرہ لوہارگلی جبکہ شہرہ نیلم کامسر کے مقام پر لینڈ سریڈنگ کے باعث جزوی طور پر متاثر ہے مونسون بارشوں کے دوران نکاسی آبنا ہونے کی وجہ سے شہرائیں طالعب کا منظر پیش کر رہی ہیں جبکہ لینڈ سریڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سفر کے دوران مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے ابھی بارش ہوئی ہے سریڈنگ ہوئی مشینیں لگا گیا بس انہوں نے صاف کر دینا ہے تو بس ٹھیک ہے جی گاڑیوں جا رہی ہیں پھر سریڈنگ ہوگی تھوڑی دیر بعد یہی صورتحال ہوگی اتنے حادثے ہوئے ہیں یہ حادثہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے دیکھیں اب سریڈنگ ہوتی ہے کتنا نقصان ہے پہلے انہوں نے کوئی سروے کیا تھا ادھر سے ٹن کا تو انہوں نے نہ ٹنل نکال رہے ہیں نہ اور گوچ اسی طرح ابھی بھی دیکھیں اب یہ سر کے حالات ایسن اقبال نے یہاں بے بزٹ کیا تھا اور یہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں یہ شامل ہوا تھا یہ پروجیکٹ لوارگلی ٹنل لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر آنے والی تبدیلیوں اور بہت سارے ایشیوز کے باعث آزاد کشمیر کے یہ جو فیڈرل فنڈر پروجیکٹ ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں آزاد کشمیر موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے جس کی وجہ سے بلندوبالہ علاقوں میں بھی غیر معمولی مونسون بارشیں ہو رہی ہیں سٹیئر ڈیزارسٹر منیجمنٹ اتھارٹیو حکام کے مطابق مونسون بارشوں میں سیاہ اور شہری غیر ضروری سفر سے اتنا برتے ہیں مظفر آباد نیلن ویلی روڈ کی اوپر چاہ پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں پر بڑی لینڈ سلائٹس بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں خصوصاً بارش کے دوران یہ ٹرگر کر جاتی ہیں تو ہم سیاہوں کو بھی اس کی اوپر الارٹ کرتے ہیں جو لوکل کمیٹرز ہیں ان کو بھی ہم انفارم کرتے ہیں کہ جس میں بارش ہو رہی ہے تو اس میں آوائٹ کریں ٹریول پاڑی علاقوں کے دوران مونسون بارشوں کی وجہ سے دریائے نیلم اور جہلم میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے جبکہ بارش کی وجہ سے درجنوں راشی مقانات متاثر ہوئے ہیں موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آئندہ اٹھالیس گنڈو کے دوران آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سسلہ جاری رہے گا کیمرامین محمد نوید کے ساتھ محمد اقبال دنیا نیوز مظفر آباد